اسلام علیکم میں ہوں عباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اور پاکستان کے تمام میڈیکل سوڈنٹس اور ڈاکٹرز اس وقت انتظار میں ہیں کہ کب صدر پاکستان کو پی ایم ڈی سی کا بل بھیجا جاتا ہے جو کہ منگل سے ٹیوزے سے اپروف ہوا پڑا ہے لیکن ابھی تک اس کو پریزنٹ آف پاکستان کو نہیں بھیجا گیا جو آج اتنی بڑی سیاسی ہیپننگ ہو گئی ہے اتنی بڑی خبر آگئی ہے پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان کو آج نا اہل کر دیا گیا ہے اور ان کو ان کی قومی اسملی کی رکنیت سے بھی محروم کر دیا گیا ہے اور پھر ان پر فوجداری مخدمات قائم ہونے کی بھی بات ہو رہی ہے جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پورے ملک کا محول کس طرح سے اقدم بدل گیا پورے ملک میں لوگ سڑکوں پر آگئے جگہ جگہ روڈز کو بلوک کر دیا گیا جو ایک روٹین لائف تھی اس کو بہت حد تک ڈسٹرپ کر دیا گیا ہے لوگ کا ایک ریاکشن آیا ہے چونکہ پاکستان طریق انصاف کے ووٹرز اور سپورٹرز عمران خان کے چانے والے ظاہرے اس خبر پر بڑا بھرپور اور شدید رد عمل دے رہے ہیں اور حکومت کو بہرحال اس کا اندازہ ہونا چاہیے تھا شاید انہوں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ لوگ کا کیا رد عمل آتا ہے اسی لیے اس فیصلے کو آج اناؤنس کیا گیا انیس ستمبر سے یہ فیصلہ محفوظ تھا اب ہماری بڑی بدقسمت ہی ہے ہمارے ملک کی اور ہمارے معاشرے کی کہ ہماریاں کوئی سی سیاسی فیصلہ ہوتا ہے کوئی سیاسی ہیپننگ ہوتی ہے اور تمام شعبے اس سے متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے اب پی ایم ڈی سی کا جو بل ہے یہ پیورلی ایک اس کا جو تعلیم سے مطالق لوگ کے لیے ہے یہ جو ہیلتھ کے شعبے سے واپستہ ہیں ان لوگوں سے مطالق ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اس سمیت اب دوسرے بلز بھیجے جانے ہیں صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی کو اب کیا سیچویشن بنے گی ابھی تک یہ بلز کیوں نہیں بھیجے گئے چونکہ ان کی جو بڑے بلز سے ان کی کمپوزنگ کا ایشو تھا ان کو کمپوز کیا جا رہا ہے پھر کمپوزنگ کے بعد اس کی پروف ریڈنگ ہوگی پھر انتظار کیا جا رہا تھا کہ قومی اسمبلی کے سپیکر آج ہیں واپس عمرے کی ادائیگی سے تو پھر اس کو بھیجا جا سکے اسی دوران آپ دیکھیں تو ایم ڈی کیڈ کا اس وقت اعلان ہوا ہے تیرہ نومبر کو پی ایم سی اس کا اعلان کر چکی ہے اور اس کے اعلان کے بعد بھی پی ایم سی کی طرف سے بھی ایک پوری سیچویشن پ ایک بڑی خاموشی ہے اس کے پریزیڈنٹ اس وقت بیرونی ملک دورے پر ہیں وہ سعودیہ اور یو اے ہی جا کر چھٹیاں منا رہے ہیں گھوم پھر رہے ہیں وہاں کے تو سینٹرز کا جائزہ ایک دن میں بھی لیا جا سکتا رہیتنا تبیل ان کا دورہ ہو گیا ہے بیرال چلیں اب دیکھتے ہیں وہ کب واپس آتے ہیں تو ان کا بیرال بل بھیجنے سے یا اس پوری سیچویشن سے تو کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ کوئی بات کر کے کوئی اپنا افیشل سٹیٹمنٹ دے کر سیچو سیچویشن کو کلیر کر سکتے تھے جو کہ سٹوڈنٹس کے ذہنوں میں ابھی کچھ سوالوں کی صورت میں موجود ہے اب یہ بل جو بھیجا جانا ہے پی ایم ڈی سی کا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یہ بھیجا جائے گا منڈے یا ٹیوزڈے کو کیونکہ اس دن تک جو اسپیکر ہیں وہ بھی واپس آ جائیں گے اور پھر اپروف ریڈنگ اور کمپوزنگ وغیرہ یہ بھی کمپریٹ ہو جائے گی اب آج کی خبر کا عمران خان کی ناہلی کا اس بل کی منظوری سے کیا ک کنیکشن ہے اس میں تاخیر کیسے ہو سکتی ہے اب دیکھیں یہ جو فیصلہ آیا ہے عمران خان پہلے دن سے چیف الیکشن کمیشنر پر احترازات اٹھاتے رہے ہیں اور ان کو نون لیگ کا ایک ملازم کہتے رہے ہیں ان کے گھر کا آدمی کہتے رہے ہیں تو یہ بڑا سٹریٹ ان کا موقف ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے حوالے سے اب چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں چار اکنی بینچ نے یہ فیصلہ عمران خان کے خلاف آج دیا ہے تو ظاہر ہے پی � گڑ جوڑ سے تعبیر کر رہی ہے کہ حکومت کے کہنے پر حکومت کے حکم پر یہ سب کیا گیا ہے اور چیف الیکشن کمیشنر کی اس میں اپنی کوئی سوچ نہیں ہے کیونکہ جو کیس ہے جو توشہ خانہ ریفرنس یہ تو پھر میاں نواز شریف اور عاصف زرداری پر بھی بنتا ہے اور موجود بھی ہے کیونکہ انہوں نے بھی گاڑیاں لی تھیں اور بہت قیمتی تحایف انہوں نے لیے تھے اور عمران خان یہ کہتا ہے کہ ان کے تحایف سے کہیں زیادہ قیمتی وہ تحایف تھے اور ان کی پیمنٹ بھی اس طرح نہیں کی گئی جس طرح باقوال عمران خان کے انہوں نے اپنے قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے کی ہے اور پھر اس فیصلے کو بھی غلط طریقے سے پیش کیا گیا چونکہ بیرسٹر علی زفر یہ بتا چکے ہیں ٹی وی پر آ کر کے چونکہ ایک ممبر کے سائن نہیں ہے اس فیصلے پر تو یہ آرڈر جاری نہیں ہو سکتا تھا پنجاب کے ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے حسن بھرانہ صاحب ان کے اس پر سائن نہیں ہے ان کے سائن کی عدم موجودگی میں یہ آرڈر جاری نہیں یہ ایک سیاسی سیچویشن ہے جو کہ آپ لوگ کے لیے سمجھنا ضروری ہے چونکہ آپ نے جب آگے ڈاکٹر بننا ہے آگے پروفیشنل لائف میں جانا ہے تو ہر فیلڈ کی ایک اپنی پولیٹکس ہوتی ہے پھر ہر شہر کی اپنی پولیٹکس ہوتی ہے ہر ملک کی اپنی پولیٹکس ہوتی ہے اس نظام کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو آگے پروفیشنل لائف میں آپ کو بھی بہت ساری رکاوٹیں اور مشکلات پیش آ سکتی ہیں تو اب جب صدر پاکستان کے پاس یہ ب فلوی کا تعلق تو ہے ہی پاکستان طریقہ انصاف سے اب عوضہ آپ کے پاس کوئی بھی ہو وہ چاہے نیوٹرل ہو گا کچھ بھی ہو لیکن آپ کی جو اسوسییشن اپنی پارٹی سے ہوتی ہے اس سے آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے آپ وزیر آزم ہو یا صدر ہو اپنے پارٹی چیئرمن کے آگے آپ کو سر جھکانا پڑتا ہے پارٹی چیئرمن آپ سے کہتا ہے آپ کھڑے ہو جاؤ تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں پارٹی چیئرمن کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو آپ بیٹھ جاتے ہیں تو اب یہ بہت سارے بل یہ درجنوں کی تعداد میں بل جب عارف علوی صاحب کے پاس جائیں گے تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کا آرڈر ان کو یہ ہوگا کہ یہ چونکہ حکومت یہ تمام قانون سازی کرنا چاہتی ہے تو آپ ان تمام بلز کو ریجیکٹ کر دیں ریجیکٹ تو وہ نہیں کر سکتے اعتراض لگا کر واپس کر دیں اور اگر اعتراض لگا کر واپس نہیں کرتے کچھ بلز کو اگر بہت ضروری ہے ان کو اپروول دینا تو آپ اضافی ٹائم لگائیں آپ اس میں سوچنے کا ٹائم لیں آپ ان کو پڑھنے کا � کو سمجھنے کا ٹائم لیں یہ ٹیکٹکس ایسی ہوتی ہیں پولٹیکل ٹیکٹکس جو کہ بظاہر ان میں آپ کہیں کوئی فلو یا خامی نہیں تلاش کر سکتے لیکن یہ دوسرے کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں بظاہر آپ کی اس میں کہیں کوئی بدنیتی نہیں نظر آرہی ہوتی لیکن نقصان دوسرے کا ہو رہا ہوتا ہے یعنی ایک کام ہونا ہے جو ایک مقررہ وقت میں ہونا ہے اگر اس وقت سے زیادہ تاخیر ہو جائے تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو تاخیر ہونے کی وج جیسے اس طریقے سے موثر نہیں رہتے تو اب یہ بہت سارے بلز ہیں اس میں پی ایم ڈی سی کا بھی بل ہے اگر یہ پی ایم ڈی سی کا بل وقت پر منظور نہیں ہوتا وقت پر پی ایم ڈی سی قائم نہیں ہوتی وقت پر وہ فنکشنل نہیں ہوتی تو پھر اس کے لئے چیزوں کو سمالنا بہت مشکل ہو جائے گا اور اگر اسی دوران تیرہ نومبر آ جاتی ہے تو پھر مشکلات بڑھ سکتی ہیں اب حکومت نے اپنے اینڈ سے کیا اس وقت کرنے کی کوشش کی ہے غور شروع کر دیا ہے چونکہ یہ بہت سارے بلز ہیں یہ صرف ایک پی ایم ڈی سی کا بل حکومت کی پریاریٹی ہے یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے بہت سارے درجنوں بلز ہیں ان بلز کو پاس کرانا قانون کی شکل میں لانا بہت ضروری ہے تاکہ یہ حکومت جو اپنی مرضی کے قوانی نے وہ بنا سکے تو اب حکومت نے جوائنٹ سیشن کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیا کہ ایک جوائنٹ سیشن کال کیا جائے اگر آر افلوی ان بلز کو اپنی پاس مدت سے زیادہ رکھتے ہیں یا پھر وہ اس اس کو اعتراض لگا کر واپس کر دیتے ہیں وقت بھی زیادہ لیتے ہیں تو فوری طور پر جوائنٹ سیشن میں ان تمام بلز کو پیش کیا جائے اور وہاں سے اس کو اپروف کروا لیا جائے تو اب جوائنٹ سیشن کی ڈیٹ کا جیسے ہی فائنل اعلان ہوگا آپ کو میں بتاؤں گا اور اس دن پھر ظاہر ہے کہ یہ تمام بلز منظور ہو جائیں گے اور اس میں پی ایم ڈی سی کا بل بھی شامل ہوگا تو ان تمام حالات سے باخبر رہنے کے لیے آپ چینل ضرور سبسکرائب کرنے تاکہ یہ انفرمیشن اور ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملکات ہوگی اللہ حافظ